نوزکار بول کلب آزاد ہیں تیرے میں ابحسار شرما گودی میڈیا بار بار بھارت کو انتراشتری اس طرح پر شرمسار کر رہا ہے بار بار ہمارا یہ گودی میڈیا زہریلا بن چکا ہے ریڈیو روانڈا کا روپ اختیار کر چکا ہے اور اب تو دوستوں جو خبر سامنے آئی ہے دوستوں بہت ہی شرمناک خبر ہے آپ کے سکرینز پر یہ ہیں زی نیوز کا سمپادک دوستوں اور خبر کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں زی نیوز کے اس سمپادک کو جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں دوبائی چاپٹر انڈین چارٹڈ اکاؤنٹن کے دوبائی چاپٹر میں بولایا گیا تھا بھاشن دینے کے لیے اس مددے پر سنیوکت عرب امیرات کی راج کماری جو کس وقت آپ کے سکرینز پر ہیں انہوں نے آپتی درش کی نتیجہ یہ ہوا دوستوں کہ زی نیوز کے اس سمپادک کو دوبائی آنے سے روک دیا گیا سنیوکت عرب امیرات آنے سے روک دیا گیا دوستوں کتنے شرم کی بات ہے اور انہیں روکا گیا اس لیے کیونکہ بقول دوبائی کے اس راج کماری یہ آدمی زہر اگل رہا تھا یہ آدمی ایک اپراد ہی ہے اور اس آدمی نے مسلمانوں کے خلاف سوائے زہر اگلنے کے اور کچھ نہیں کیا میں بار بار آپ کو اپنے سپنچ میں مثال دیتے رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ نیوز چینلز یہ سمپادک زہر اگل رہے ہیں اور جس سمپادک کی بات ہو رہی ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا پڑے گا اس ویڈیو میں یہ کتھت طور پر وسولی کر رہا ہے اور اس کے بعد جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ جیل بھی گیا تیہاڑ جیل بھی گیا یہی نہیں جب ایک دوسرے چینل کا سمپادک تھا تب اس نے امہ کھرانہ نام کی ایک ادھیاپکہ پر غلط آروپ لگائے اس کے خلاف ایک جھوٹی سٹوری چلائی کہ وہ ویشیاؤں کی سرگنا ہے نتیجہ یہ ہوا دوستوں ایک پوری بھیڑ پہنچ گئی اسے لنچ کرنے کے لیے بعد میں پتا چلا وہ خبر ہی جھوٹی تھی اور وہ جو چینل تھا اسے ایک مہینے کے لیے بند کرنا پڑا قائدے سے اس پترکار کا کریئر وہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا مگر بات وہاں نہیں رکی اس نے زیو نیوز میں شامل ہوا زی نیوز میں بیٹھ کر وہ تصویریں سامنے اُبھر کر آئی جس میں ایک کتھت طور پر وصولی کر رہا تھا یہ بات الگ ہے کہ بعد میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ نوین جندل نے کیسز واپس لے لیا ہے اس لیے مجھے جیت حاصل ہوئی ہے کیا آپ جنتا کو جھوٹ بول سکتے ہیں کیونکہ آپ ویڈیو میں دیکھے گئے تھے وہ مہانکار کرتے ہوئے اور دوستو ایسے پترکار ہیں جنہیں ہمارے دیش کے ایک بہت بڑا ورگ اپنا ہیرو مانتا ہے مگر بودہ یہاں صرف اس پترکار کا نہیں ہے میں آپ کو پہلے تو دکھلانا چاہوں گا کہ یہ آدمی اپنے منج پر کس طرح سے زہر اگلتا ہے آپ کی سکرینز پر دیکھئے دوستو اس نے ایک شو چلایا تھا کہ دیش میں کس کتنے طرح کے جہاد ہیں کھانا جہاد سے لے کر لینڈ جہاد سے لے کر انٹرٹینمنٹ جہاد سے لے کر سب کچھ اس نے سب کو ٹارگٹ کیا تھا دوستو اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خبر واتساب پر چل رہے ایک پرچار پر آدھارت تھی ایک نیوز چینل سے امید کی جاتی ہے کہ جب آپ ایک خبر چلاتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کچھ ریسرچ کرتے ہیں کچھ محنت کرتے ہیں مگر اس آدمی نے ایک فیس بک پیج میں چلائے جا رہے ایک زہریلے پرچار کے آدھار پر ایک پورا کارکرم بنا دیا مسلمانوں کے خلاف اور جہاد کا نام لے کر ان کے بارے میں اناف شناب بتنا سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ اسے جو آمنترن دیا گیا تھا کس قدر اسے زلیل کیا گیا ہے اور کیسے وہ نیمنترن جو ہے کینسل کیا گیا آپ کے سکرینز پر شایرمان & a management committee ICAI Abu Dhably chapter ڈرچ کریں گے سبجکڑی رکست گروم سودھر چھولی فمی پنیل آنے کارکر دیو سیرز گردم سو دیوز arriba اید سانے ممیورا پنیل آنے کارکر حقید عشendی بیشترین ورکتا ورکتا بیشترین آنے کارکر ان شایر سودھر چھولی in the panel of speakers in the forthcoming seminar of the chapter. No doubt that Sudhir Choudhury is a popular TV personality but he has been alleged to have involved in numerous unprofessional journalism and criminal misdeeds. To cite an example, he was arrested and sent to Tihar jail for 15 days in 2012 in an extortion case filed by Jindal Group. He has been accused of manufacturing and spreading fake news, Islamophobia اور کارمنل ہیٹریڈ ڈاکٹرنگ ٹیپس ایک سیٹرہ شوڈ وی اپریسٹیجوس پروفیشنل باڈی انوائیٹ اور آفر اپلیٹ فرم اور آڈیونس تو ان انپروفیشنل جنرلیسٹ اور دیر بائی ریڈیوز آر ڈگنٹی اور آنر یہاں پر ان کا جو دوبائی چیپٹر ہے وہ صاف طور پر کہہ رہا ہے کیا ہمیں ایسے ویکتی کو بلانا چاہیے جس پر آروپ ہے جھوٹی خبریں پرچار کرنے کا مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کا کیسے شخص کو بلانا چاہیے اور پھر اس نمنطرن کو کینسل کر دیا گیا ہے اس کے پیچھے ہاتھ ہے آپ کے سامنے سیونکت عرب امیرات کی اس راج کماری کا اور انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے آپ کی سکرینز پر when a criminal spews venom into a society that invites violence causing the burning of homes businesses and mosques a muslim holocaust is started together with the abuse of other minorities dalits sikhs as well police sit and watch i will not welcome such eight in the united arab emirates صاف طور پر کہہ رہی ہیں کی میں اس طرح کی زہر کو اپنے دیش میں برداشت نہیں کروں گی کتنے دکھی بات ہے نا دوستو سیونکت عرب امیرات جو کی پوری طرح سے ایک لوگتنتر بھی نہیں ہے وہ آج بھارت کو لوگتنتر کی سیکھ دے رہا ہے یہ گودی میڈیا بھارت کو اور کتنا زلیل کرے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں آپ اب بھی ایسے anchors کو اپنا hero سمجھتے ہیں آپ اب بھی ان کے کارکرموں کو دیکھتے ہیں اور چلیے یہ لوگ دیش کا نام بدنام کر رہے ہیں مگر ایک گنسرے سطر پر جس طرح کے زہر کا پرچار پرسار یہ اپنے prime time میں کرتے ہیں وہ آپ کے گھروں میں دکھلایا جاتا ہے آپ کے ساتھ میں بیٹھے آپ کے بچے وہ سب سیکھ رہے ہیں اور آنے والی پیڑیاں برباد ہو رہی ہیں اور جیسے کہ میں نے کارکرم میں کہا صرف اس anchor کی بات نہیں ہے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے میں مثال بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ پورا سکرین شاٹ دیکھئے کس طرح کا زہر ہمارے نیو سٹینلز پر چلایا جاتا ہے یہ دیکھئے دیش میں ہندو گھر بیچ کر بھاگنے پر مجبور کیوں مسلم مقت بھارت یہ چلایا گیا تھا کارکرم آج تک میں چوڑی بہانہ لف جہاد نشانہ روہنگیا مسلمان اس لیے ممتہ کے مہمان ہندوستان میں کرونا پھیلانے والے مانو بم اور آپ جانتے ہیں دوستو تبلیغی جماعت پوری طرح سے دوشمکت ہو گیا ہے ان کے خلاف جتنے بھی جھوٹ چلائے گئے تھے سب عدالت میں دھراشائی ہو گئے ہیں سب سے دکھ کی بات دوستو میں ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں امبانی صاحب کا نیوز چینل نیوز ایٹین ان کا ایک پترکار جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہر طرح کے کھانے میں یہ لوگ تھوکتے ہیں اس کے ایک چھوٹی سی جھلک سنیے پھر میں اس کی چرچہ کرتا ہوں آپ جانتے ہیں اس پترکار نے اپنے کارکرم میں ایک ویڈیو کا پرسار کیا تھا اس کا پرسارن کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ دیکھو یہ کھانے میں تھوک رہے ہیں یہ بات الگ ہے کہ اسی چینل نیوز ایٹین نے آج سے ایک سال پہلے اسی ویڈیو کو یہ بتایا تھا کہ یہ فیک نیوز ہے یعنی کہ آپ کا اپنا چینل جسے ایک سال پہلے فیک نیوز بتا چکا ہے یہ چینل جو ہے یہ کارکرم اور یہ پترکار اسے اس کا پرچار کر رہا تھا اس کا پرسارن کر رہا تھا کہ دیکھو یہ لوگ کس طرح سے اپنے کھانے میں تھوپتے ہیں کس قدر ان میں زہر بھرا ہوا ہے دوستو آپ اور ہم اس کی کیوں چلایا جا رہا ہے ہندو خطرے میں ہے صاحب دیکھئے ہندو خطرے میں اصلی ہندو ورسز ڈھونگی ہندو ایک طرف بودی جی ایک طرف راہل روہنگیا مسلمان اس لیے ممتہ مہمان پھر یہ دیکھئے جیسے کہ آپ کو بتائیں میں نے مسلم مکت بھارت جیشری رام سازش کس کا کام پھر یہ چار خبرے دیکھئے کرونا سے جنگ میں جماعت کا آگھات دھرم کے نام پر جان لیوہ ادھرم کرونا جہاد سے دیش بچاؤ نظام الدین کا ویلن کون ان کی ایک طرح سے پوری کوشش ہے دوستوں کہ کسی طرح سے ٹارگٹ کیا جائے مائنورٹیز کو کسی طرح سے ٹارگٹ کیا جائے علپ سنکھکوں کو جب سکھ بڑھ رہے تھے سنگھو بورڈر کی طرف تب سکھوں کو انہوں نے خالستانی بتایا تھا اور اسی طرح سے ایک عرصے سے یہ لوگ اس طرح کے زہریلے کارکرم چلا رہے ہیں اور اب تو انہوں نے دیش کی نا کٹوا بھی ہے میں آج اس چینل سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ زی نیوز کے کافی بزنس انٹریسٹ یونائٹڈ آرب ایمرٹ میں ہے کیا یہ چینل یونائٹڈ آرب ایمرٹ کے خلاف اپنے پرائم ٹائم میں شوز چلائے گا اور گالیاں دے گا یونائٹڈ آرب ایمرٹ کو کہ تم نے ہمت کیسے کی ہمارے سمپادک کو اس کی انٹری کو روکنے سے کیسے ہمت کی تم نے منہ کیسے کیا اس کے پرویش کو کیوں نہیں تم گالی دیتے سائنٹ آرب ایمرٹ کو کیا ہمت ہے کیا ہمت ہے ابو ڈابی کے بارے میں اناب شناب بکنے کی کیونکہ میں تو جانتا ہوں کہ زی نیوز کے کافی بزنس انٹریس ہیں ابو ڈابی میں ہیں یونائٹڈ آرب ایمرٹس میں کیا یہ چینل ایسا کرے گا مگر آپ جو درشا کے دوستوں وہ مورک بنتے رہتے ہیں صحیح معنی میں یہ تمام چینلز جو ہے نا وہ ریڈیو روانڈا سے کم نہیں ہے اب آپ کہیں گے ریڈیو روانڈا کیا ہے آپ بھول جاتے ہیں دوستوں آپ سے کئی مہینوں پہلے میں نے اسی منش پر شو کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا ریڈیو روانڈا کتنا خطرناک ہے آئیے پھر سے اس کی ایک جھلک دیکھئے اور یہ جھلک دیکھنے کے بعد میں آپ کو ایک بہت ضروری سندیش دوں گا بعد میں سنیے ریڈیو روانڈا کیا تھا دوستوں ریڈیو روانڈا روانڈا نام کے دیش میں ایک ریڈیو چینل تھا اور اس وقت کے تمام اخبار ان اخباروں نے روانڈا کے اندر جو دو سمودائے تھے ہوتو اور توتسی توتسی سمودائے کے خلاف پروپیگانڈا چلانا شروع کیا انہیں مارنے کی وقالت کی نتیجہ کیا ہوا دوستوں صرف سو دن کے اندر آٹھ لاکھ توتسی سمودائے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا آج آپ کی سکرینز پر یہ تصویر ہے دوستوں یہ تصویر کس کی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ تصویر ہے آن ماری اویمانہ کی کون ہے آن ماری اویمانہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سنیں کہ آن ماری کہہ کیا رہی ہے جس دن میرے بیٹی کی ہتیا ہوئی اس صبح اس نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کی گردن کار دے گا جب جب مجھے اس کی یہ بات یاد آتی ہے تو میں اندر سے ٹوٹ جاتی ہوں اس دن سیلیسٹین دو حملہوروں کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوا ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے چاکو اور تلوار نمہ ہتھیار تھے ہم نے اپنی جان بچا کر گھر سے بھاگنی کی کوشش کی لیکن سیلیسٹین نے اپنے تلوار نمہ ہتھیار سے میرے دو بچوں کی گردنیں کاٹ دیں یہاں پر جس سیلیسٹین کی بات آن ماری کر رہی ہیں وہ تو ان کے پڑوسی تھے سالوں سے ان کے بیچ میں وشواس تھا مگر اسی پڑوسی میں آکے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جانتے ہیں کیوں کیونکہ نبے کے دشک سے ہی روانڈا کے تمام اخبار توتسی سمودائے جو کی مائنورٹی میں تھا توتسی سمودائے کے خلاف پرچار چلا رہے تھے انہیں کوکروچز بتا رہے تھے آج میں اس کی ایک جھلک آپ کو سنانے والا ہوں یہ انیس سو چورانوے سے پہلے کا ریڈیو روانڈا کا ایک پرسارن ہے ہم ہندی اور انگریزی دونوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں اسے دھیان سے سنیے گا اور اسے سن کر آپ کو اپنے دیش کی یاد آئے گی سنیے سن کچھ پہلے کی موسیقی دوستو جون انیس سو تیرانوے میں ایک نیا ریڈیو سٹیشن روانڈا میں شروع ہوا جس کا نام تھا ریڈیو ٹیلیویزن لیبرے دیسمیل کولینز ریڈیو سٹیشن کے اندر جو بھاشا تھی وہ بہت ہی سڑکچھا بھاشا تھی یہاں پر اکثر جو ادھوشک تھے وہ شراب پی کر آتے تھے یہی نہیں بلکہ گالی گلوچ کرتے تھے جو مائنورٹی کمیونٹی تھی یعنی تودسی سمدائے کے خلاف اور جب یہ نرسنگھار شروع ہوا تو صرف تودسیوں کو نہیں مارا گیا بلکہ ہوتو سمدائے میں جو اداروادی لوگ تھے جو تودسیوں کے خلاف اتیачار ہو رہا تھا انہیں بھی انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا یہی نہیں تودسی سمدائے کی کئی جو عورتیں تھیں انہیں سیکس سلیوز بنا کر رکھا گیا آج میں آپ کے سامنے بھارتی میڈیا کی کچھ مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پر غور کریں سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ٹیلیویشن ٹوڈے آج تک کس کارکرم کا یہ سکرین شاٹ جس کی خاصی آلوشنا ہو رہی ہے اور سب سے شرم کی بات یہ ہے کہ انڈیا ٹوڈے کے جو سنستھاپک ہیں عرون پوری صاحب اب تک اس پر خاموش ہیں اور میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کے چینل پر یہ گیا کیسے سنیے کیا ہے جن مبھومی ہماری رام ہمارے مسجد والے کہاں سے پدھارے مسجد والے کہاں سے پدھارے کیا ابھی تک فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا نہیں آیا ہے مگر صاف طور پر ایک بھڑکاؤ کارکرم کرنے کی کوشش کی گئی عرون پوری جنہوں نے شروع کی تھی ایک پرتشت پترکہ جس کا نام تھا انڈیا ٹوڈے وہ اس مددے پر پوری طرح سے خاموش تھے جب یہ کارکرم کا پرسارن ہوا تھا دیکھئے حقیقت یہ ہے دوستوں کہ آپ اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہ لوگ بھارت کی اتنی گندی تصویر انتراشوی طور پر پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کی قیمت شکانی پڑے گی آپ اور ہم اگر اپنے پریواروں کے ساتھ کسی فورن کنٹری جائیں گے گھومنے پھرنے کے لیے تو لوگ آپ کی طرف انگلی کر کے آپ پر نشانہ سا دیں گے کہ دیکھو یہ اس بھارت سے آئے ہیں جہاں کا میڈیا اس قدر زہر اگلتا ہے آج کی تاریخ میں ہمارا مکہ دھارا کا میڈیا جو ہے نا وہ دنیا کے سب سے بتر نیوز چینلز میں کہا جائے گا اور مجھے کہنے میں بلکل شرم نہیں آتی کہ آج کی تاریخ میں ہماری برابری جو ہے یا میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں ہمارا جو میڈیا ہے وہ پاکستان کے میڈیا سے بھی بتر ہے الٹا پاکستان کے میڈیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو کہ وہاں کی آئیس آئے سے سوال پوچھتے ہیں وہاں کی سینہ سے بھی سوال پوچھتے ہیں اور ایسے کئی پترکار ہیں مثلا سلیم شہزاد نام کے ایک پترکار ہوا کرتے تھے جنہوں نے آئیس آئے کے بارے میں ایک کتاب لکھی تھی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا پاکستان میں ایسے پترکار ہیں ہم یہ نہ بھولیں جب 2611 کا حملہ ہوا تھا تب وہاں کے زی نیوز نے اجمل آمیر کساب کو دھونڈ نکالا تھا ان کے پریوار کو دھونڈ نکالا تھا پاکستان کے اندر ان کے اپنے چینلز نے یہ سب کیا تھا اور اسی کا سہارا لے کر ہم دنیا کے سامنے گئے تھے اور ہم نے کہا تھا دیکھو پاکستان کے جو اندر ان کے اپنے نیوز چینلز کہہ رہے ہیں کہ یہ آتنکوادی جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میں اب کلپنا بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں ہماری برابری سماچار کی لحاظ سے پترکاریتہ کی لحاظ سے سب سے بتر دیشوں سے ہوگی کتنے شرم کی بات ہے but you as the people of this country deserve better آپ زینیوز ریپبلک ان تمام چینلز کو دیکھ کر اپنا بھوش برباد نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ نہ صرف آپ کی ریڑ گائب ہوتی جا رہی ہے بلکہ جو زہر کا پرچار پرسار ان چینلز میں ہوتا ہے اس سے ہمارے سماچ کا نقصان ہو رہا ہے ہماری دیش کی ناک کٹ رہی ہے اس کا صرف ایک سمادھان ہے نیوز کلک دیکھئے دوستوں کیونکہ ہم آپ کی مددے کی بات کرتے ہیں آپ کی حق کی بات کرتے ہیں اور اپنے اس فرض سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ ہمارا وادہ ہے نمسکار